یہاں پہ بھی آپ جوائن کر لیجئے کیونکہ یہاں پہ بھی لائیو مارکٹ کے اپ ڈیٹس کیا ہو سکتے ہیں ایمپورٹن لیوز کیا ہو سکتے ہیں ہر ایک چیز کا اپ ڈیٹ آپ کے اپر دیکھنے ملتا ہے تو آپ ڈیفینیٹلی یہاں پہ آ کر کے جوائن ہو سکتے ہو اس کے بعد میں یہاں پہ اگر آپ دیکھو گے تو یہاں پہ ہمارے لیے ابھی ایمپورٹن کیا چیز ہے دیکھیں جیسے ہمارے لیے کال سیڈ کے لیے ایمپورٹن چیز ہے یہاں پہ یہ دونوں تینوں لیوز ہمارے لیے بہت زیادہ ایمپورٹنٹ ہے ان اس اکورڈنگ لی جو ہے ہمارا ٹارگٹ وان ٹارگٹ ٹو ٹارگٹ ٹری تینوں کے تینوں ٹارگٹ ہمارے ہاں پہ آچیو ہو چکے ہیں لیکن اب یہ اگر یہاں سے اوپر نکلنے کی کوشش کرتا ہے تو اس کا بڑا ٹارگٹ کیا ہوگا ہے یعنی کہ بی گ ٹارگٹ ہمارا کیا ہونے والا ہے تو جو بی گ ٹارگٹ ہمارا نکل کے آئے گا وہ یہاں پہ رہے گا فورٹی ون تھاؤزن سکس انڈڈڈ کا بیچ میں این یہاں پہ آپ کا سیکنڈ تھوڑا سا سیف ٹارگٹ رہے گا اب یہ ٹارگٹ کو انصار رہے گا آپ کا تو یہ رہے گا لگ بگ فورٹی ون تھاؤزنڈ کا اس کے بعد میں نیکس ٹارگٹ نکل گئے گا فورٹی ون تھاؤزنڈ زیرو فورٹی ون ون زیرو زیرو کا رہے گا آپ کا نیکس ٹارگٹ اب جو فائنل بڑے والے ٹارگٹ سب کو دیکھنے ملے گا وہ تو اوپر کے سایڈ میں رہے گے تو اس کے لئے آپ کو ویٹ کرنا پڑ گا فورٹی ون سکس انڈر ان سیونٹی فائف کا ٹارگٹ ملے گا اب یہ کام کیسے کرے گا وہ دیکھیں گے سب سے پہلی چیز یہ میں آپ کو یہاں پہ کچھ اول امپورٹن لیول نکل کے دے تو اوکے اب مان لیتے یہاں پہ این یہاں پہ بھی ایک لیول نکل کے گا تو مارکٹ یہاں پہ آنے کے بعد یہاں پہ آئے گا یہاں پہ کس طریقے سے مومنٹم کر کے مارکٹ سیدھا اوپر جائے گا یہاں سے مارکٹ اور اوپر تو جانا چاہتا ہے لیکن مارکٹ اوپر نہیں جائے گا مارکٹ نیچے آ جائے گا مارکٹ نیچے آنے کے بعد یہاں پہ بھی نہیں رکے گا مارکٹ یہاں پہ آ جائے گا یہاں پہ آنے کے بعد مارکٹ پھر نکلے گا پھر یہاں پہ رکے گا پھر اوپر آئے گا پھر یہاں پہ آ رہا ہے مطلب کہ مارکٹ کچھ اس طریقے سے بیہف کر سکتا ہے اوکے تو یہ ہو گئی ہماری سیچویشن نمبر ون اب ہم بات کریں گے سیچویشن نمبر ٹو کے تو واپس ہم یہاں پر لیولز نکل لیتے ہیں تو جو سیکنڈ ایمپورٹنٹ چیز رہے گئے یہاں سے مارکٹ سیدھا نیچے آ جائے گا یہاں پر رکھے گا یہاں پر رکھنے کے بعد مارکٹ اوپر آئے گا یہاں سے واپس اوپر آئے گا تو یہ بھی ایک سیچویشن نمبر نکل لیتے ہیں ہمارے لیے مارکٹ اوپر جانے کے لیے ٹھیک ہے اب بات کرتے ہیں تھرڈ سیچویشن کی تھرڈ سیچویشن ہمارے یہ اسی ہوگی کہ مارکٹ یہاں پر یہاں پر یہاں پر یہاں پر یہاں پر مارکٹ سیدھا یہاں پر اوپن ہوگا یہاں سے مارکٹ یہاں جائے گا یہاں پر مارکٹ اوپر جائے گا مطلب مارکٹ کو اوپر ہی جانا ہے زیادہ کر کے مارکٹ کو اوپر ہی جانا ہے لیکن پھر بھی جیسے ہم یہاں پر ڈسکس کرتے ہیں کہ 80% 20% کا کچھ نہ کچھ ہاں پر ریشیو ہوتا ہے یا تو پھر 50% 70% کا کچھ ریشیو ہوتا ہے تو اس ریشیو کے accordingly and اس کے ساتھ news پر best analysis کے حساب سے ابھی کے حساب سے تو یہ جب ویڈیو بن رہا ہے اس time کے accordingly یہاں پر سب چلتا ہے کیونکہ لائیو مارکٹ میں تو change ہو جائے گا لائیو مارکٹ کے اندر ہے تو situation یہاں پر change ہو جائے گی تو اس case میں timing بدل جائے گا تو کیا ہوگا ابھی اگر ابھی کے حساب سے یہ ہے لیکن اگر لائیو مارکٹ کا information کچھ رہا change رہا تو وہ ہم یہاں پر update کر دے گے تو اس change کے لئے آپ اس کے اندر join کر لیجئے 15,536 members already join کر چکے ہیں اگر آپ نے نہیں کیا تو آپ بھی آ کر کے join ہو جائیے اب دیکھتے ہیں کہ لائیو مارکٹ میں situation and sentiment کیا بن سکتا ہے اب جیسے کہ ہم نے یہاں پر بات کیا اوپر کے set میں تو یہاں پر ایک نیچے کے set میں بھی بہت بڑی ایسا support ہمیں دیکھنے مل رہا ہے مارکٹ یہاں پر سیدھا نیچے آئے گا یہاں سے واپس مارکٹ نیچے آئے گا یعنی یہاں سے واپس مارکٹ نیچے آئے گا کیا یہ situation یہاں پر نظر آ رہیے ہمیں بالکل نہیں نیچے آنے کے لئے ابھی کے حساب سے یہ بہت زیادہ difficult لگ رہا ہے مارکٹ ابھی نیچے نہیں آنے والا مارکٹ جائے گا تو مارکٹ اوپر ہی جائے گا اور اگر مان لیتے ہیں کہ مارکٹ یہاں پر نیچے آ بھی گیا تو مارکٹ یہاں پر آنے کے بعد یہاں پر ایسا ہو کر کے مارکٹ ایسا نکلے گا اوپر یہاں پر جتنے بھی لوگ ہیں سب کا مارکٹ ایسا لینے آ سکتا ہے اگر اسے آنا ہوگا تو نہیں تو وہ تھوڑا سے نیچے آ کر کے واپس ایسے ایسے کر کے اوپر بھاگے گا اینو اسے بھی توڑ کر کے اور اوپر جائے گا اوکے تو یہ سیچویشن ہے مارکٹ اگر یہاں پر اوپن ہوتا ہے تو وہ سیدھا اوپر نیچے کرے گا سب کا ایسا کھا لے گا تو ابھی کے حساب سے سیچویشن کیا نکل کیا رہے کیا آپ کو پی ای میں انٹری کرنا چاہیے کیا آپ کو سی ای میں انٹری کرنا چاہیے میں بولو گا کمپلیٹلی آوائیڈ کر دینا کل کے دن کل کے دن کوئی بھی ٹیڑ مات کرنا کیونکہ اگر مارکٹ اسی زون کے اندر آپ پن ہوتا ہے تو جیسے میں نے بلے پوسیبلیٹی تو بہت زیادہ ہے جو سیچویشن ہم نے نکال کے رکھئے ایسا کرے گا پھر نیچے سے اوپر جائے گا اوپر سے نیچے آئے گا پھر ایسے ایسے کر کے اوپر جائے گا تو یہ سیچویشن ہے واپس نیچے آئے گا یہاں پہ گھومے گا نیچے آئے گا اوپر جائے گا نیچے آئے گا تو یہ سیچویشن ہونے والی ہے اس کے ساتھ ساتھ مارکٹ یہاں پہ ہی آپ کا ایسے ہیٹ کروا سکتا ہے تو اس لیے جو کل کا دن ہوگا یعنی جو فرائیڈے ہوگا تو فرائیڈے کے دن ہم اوائیڈ کر دے گے تو کوئی دکت نہیں ہے ایک دن اگر آپ اوائیڈ کرتے ہو تو تو ایک دن ہم کمپلیٹلی آئیڈ کر سکتے ہیں اس کے بعد میں یہاں پہ جیسے میں نے آپ کو بتایا یوٹیوب چینل تجھ میں جوائننگ کر لیجے ہاں اگر آپ کو پھر بھی لینا ہی ہے تو وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں اگر پھر بھی لینا ہے تھوڑا سا رسکی یا تو پھر چھوٹے کانڈری کے ساتھ تو مارکٹ ایسے جیسے ہی فورٹی ایٹھ انڈر کو نکال دے گا آپ توراً سی ای میں انٹری کر لو ایٹھ انڈر سے سیکس انڈر تو لگ بھگ ہمارے پاس ایٹھ انڈر پوائنٹس کا ٹارگٹ ہے جو مجھے پتا ہے کوئی لینے والا ہے نہیں کیونکہ یہاں سے یہاں تک جائے گا مارکٹ ایپ پر رکے گا تو آپ کا پریمیم ڈکے ہو جائے گا آپ کا لاؤس یہاں پر دیکھنا شروع ہو جائے گا تو ٹارگٹ کہنے کے لیے یہ ہے لیکن اگر یہاں پر پریمیم ڈکے ہونے سے آپ بچ گئے مطلب توراً اگر اپنے اگزٹ کر لیا تو صحیح بات ہے تب آپ واپس رینٹری کر سکتے ہیں اوپر جانے کے لیے اوکے اور اس حساب سے نیچے ہم زیادہ نہیں رکھے گے نیچے ہم 40,200 تک کے ٹارگٹ کا ویٹ کر سکتے ہیں اوکے تو ابھی دونوں سیٹ کا سیچویشن میں نے آپ کو پتا دیا ہے کیسے کیسے مومنٹ ہونے والی ہے کہاں پہ ہونے والی ہے کس طریقے سے ہونے والی ہے ہر ایک چیز اب اگر آپ کو یہ چینل میں جوائن کرنا ہے لائیو مارکٹ اپ ڈیٹ کیلئے تو یہاں پہ آ کر کے جوڑ سکتے ہو 15,536 میمبر سے آلیڈی جوائن کر چکے ہیں اگر آپ نے نہیں کیا تو آپ بھی آ کر کے جوائن ہو سکتے ہو ویڈیو کے ڈسکرپشن میں لنک ملے گا وہاں سے جوائننگ کر سکتے ہو